جی اسلام علیکم تو کیا آل چالیں خیریت سے ہیں سب اچھا تو آج کو جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ گورنمنٹ پالیسیز کیسے ریال سٹیٹ کو افیکٹ کر سکتی ہیں اب جیسے گورنمنٹ چینج ہوتی ہے دائر سے باتیں اس کے ساتھ ساتھ پالیسیز بھی چینج ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ریال سٹیٹ کی جو ڈیمانڈ ہے نا اس میں بہت زیادہ کم ہی آ جاتی ہے یہ اسی طریقے سے کام کرتا ہے جیسے سٹاک ایکسچینج کے اندر جب کسی بھی بیڈ نیوز کی وجہ سے ریٹس سٹاک اوپر نیچے ہوتے ہیں تو اسی بیسٹ پہ اسی طریقے سے ریال سٹیٹ بھی اسی طریقے سے کام کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے بیڈ نیوز ہی ہوتی ہے کہ جو کم ٹائم کے اندر ایک گورنمنٹ کا چینج ہونا جس کی وجہ سے ریال سٹیٹ کو وہ چیز افیکٹ کرتی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی جو ڈیمانڈ ہے نا وہ ڈیمانڈ میں کم ہی آ جاتی ہے جب بھی کسی چیز کی ڈیمانڈ میں کم ہی آ جاتی ہے تو وہ اس کے ٹریٹ کی ویسی انسٹیبلیٹی بڑھ جاتی ہے اور یہی وجہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے پرائیسز میں بھی کم ہی آ جاتی ہے ان کی جو اوریجنل ویلی ہوتی ہے اس سے وہ اور ڈی ویلی ہوتی رہتی ہیں پھر یہی جو گورنمنٹ کے چینجز ہوتے ہیں نا ان کی وجہ سے جو آلریڈی انفرسٹریکچر منظور ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ان میں بھی ڈیلے آ جاتا ہے جیسے ہی نئی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ اپنے پلانز اور اپنے ایکزیکیشن کے ساتھ چلتی ہیں پریویسلی کوئی انفرسٹریکچر جو بہت مشکل سے منظور ہوا وہ ہوتا ہے اس میں ڈیلے آ جاتا ہے جیسے ہمارے پاس مثال موجود ہے راول پرنڈی کا جو رنگ روڈ ہے جس کی وجہ سے بہت ساری سوسائٹیز افیکٹ ہو رہی ہیں تو وہ گورنمنٹ چینج ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہوئے نا تو یہ بھی معاملات بہت زیادہ اس چیز کو افیکٹ کرتے ہیں پھر انہی انفرسٹریکچر کی ڈیلے کی وجہ سے ڈیزائرابلیٹی میں بھی کمی آ جاتی ہے اور اکسیسیبیلیٹی میں بھی کمی آ جاتی ہے دیو تو سرٹین ایڈیاز کہ بھئی اگر ایک چیز کوئی سمجھ لیں فور سپوز ایک پل ہے اس کی منظوری کافی ٹائم سے ہوئی ہوئی ہے لیکن دیو تو گورنمنٹ چینجز اس کو کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا جس کی وجہ سے وہ جو اس ایریا کا ایکسس ہے وہ بہت زیادہ اس چیز سے ڈسٹرپ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ سب ریال سٹیٹ کا حصہ ہے جو بہت زیادہ گورنمنٹ چینج کی وجہ سے افیکٹ ہوتی ہیں تو ویسے تو بہت سارے پوائنٹس آ جائیں گے اس گورنمنٹ کی وجہ سے جس طریقے سے ریال سٹیٹ افیکٹ ہو رہا ہے لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس لیے تو آج کے لیے یہی پوائنٹس ہیں تو انشاءاللہ اس کا پارٹ ٹو پہ کریں گے اور اس کو اور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے باقی سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے لیے شکریہ بہت سکتا ہے